بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں 20 فرشتے رہتے ہیں اور ان کے کیا کام ہیں ویڈیو کو شر سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں تاکہ آپ کو سارے کسی کی سمجھ آ جائے اور ایک گزارش بھی ہے ان دوستوں سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کی نیچے جو لالدنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بین لائکان پر کلک کرنے تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ موجود ہیں تفسیر ابن جرہا میں ورد ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور فرمایا کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو دائیں جانب نیکیے کو لکھنے والا اور جو بائیں جانب والے پر امیر ہے جو بائیں جانب والے پر امیر ہے جب تو کوئی نیکی کرتا ہے ایک کی بجائے دس لکھتا ہے جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ شاید توبہ استغفار کر لے تین مردبہ وہ اجازت مانگتا ہے تب بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب لکھ لے اللہ ہمیں اس سے چھڑائے یہ تو بڑا برا ساتھی ہے اسے اللہ کا لحاظ نہیں یہ اس سے نہیں شرماتا اللہ کا فرمان ہے جو انسان جو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگے بان متین اور مہین اور فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں اللہ کا فرمان ہے ایک صورت اس کا ترجمہ ہے ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے کہ وہ با حکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہیں جب تو اللہ کے لیے توزی اور قربت قربراتی کرتا ہے تو تجھے بلند درجے کر دیتے ہیں اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے تو وہ تجھے پشت سے اور آجز کر دیتے ہیں اور دو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں جو تو درود تو مجھ پر پڑتا ہے وہ حفاظت کرتے ہیں دو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں جو درود تو مجھ پر پڑتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں ایک فرشتہ تیرے مو پر کھڑا ہے کہ کوئی سامب بغیرہ جیسے چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے اور دو فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں یہ دس فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں پھر دن کے الگ اور رات کے الگ یوں ہر شخص کے ساتھ بیس فرشتے من جانب اللہ کے موکل ہیں تفسیر بن اکسیر جلد تین صفہ نمبر بتیس یا چھتیس ویڈیو کو شروع سے جنہوں نے ویڈیو کو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی معلومات پہنچ سکے اور گزارش تھی ان لوگوں سے جو چینل پر نئے تھے کہ ویڈیو کے مجھے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن تکلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی سے ساتھ پہنچ لیں خدا آپ کا اور ہمارا ہمارے جنان رہیں آمین یا رب العالم